لنبی جد و جہد کے بعد آخر کار آج سماجوادی پارٹی نے اپنی امیدواروں کی پہلی لسٹ جاری کر دی ہے اس سوچی میں ایک سو انکیانوے پرتیاشیوں کے نام ہے اکلیش یادو کی اور سے جاری کی گئی اس لسٹ میں ان کے چاچا شیوپال یادو کا بھی نام ہے شیوپال یادو کو ان کی پرمپراغت سیٹ جسون نگر سے ٹکٹ ملا ہے اکلیش کے اس قدم نے سب کو چوکا دیا ہے دراصل پتہ پتر کے بیچ سیاسی دنگل میں شیوپال یادو کھلنائک کے طور پر ابرے تھے ایسے میں قیاس لگایا جا رہے تھے کہ اکلیش کی لسٹ میں چاچا کا نام نہیں ہوگا وہی نریش اگروال کے بیٹے نتین اگروال کو ٹکٹ ملا ہے اور بینی پرساد ورما کے بیٹے کا ٹکٹ کٹ گیا ہے سپا کے قدعور نیتہ آزم خان رامپور سے چنال لڑیں گے ان کے ساتھ ہی پارٹی نے آزم خان کے بیٹے عبداللہ خان کو سوار سیٹ سٹ کر دیا ہے وہیں اکلیش نے سوچی سے داغی نتاؤں کی چھٹی کر دی ہے کانپور کینٹ سے سپا کے باہو بلی امیدوار اتیق احمد کا نام کٹ گیا ہے اکلیش کی پہلی لسٹ میں چھبیس فیزدی مسلم امیدواروں کو جگہ دی گئی ہے یعنی کہ ایک سو انکیانوی امیدواروں میں پچاس مسلم امیدواروں کو جگہ دی گئی ہے جبکہ 49 دلید امیدوار کو جگہ ملی ہے وہیں سب کے بیچ ملائم سنگھ یادو نے بیٹے اکلیش یادو کو آشروات دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی میں سب کچھ ٹھیک ہے پارٹی کے لیے میں پرچار کروں گا تو سپا کی پہلی سوچی آگئی ہے یہ سوچی پہلے اور دوسرے چرن کے چناؤں کے لیے جاری ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش میں سات چرنوں میں چناؤں ہوگا گیارہ فروری کو پہلے چرن کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے اور جبکہ گیارہ مارچ کو نتیجے گوشت ہوں گے دیکھتے رہیے ڈی بی لائی